نہ شتاؤ اتنا جالم کی مظلوم سہ نہ پائے نیجیم ہاسپیٹل بلریہ کی چنگی شہر آزمگڑ ہارٹ کے اسپیشلی ڈاکٹر محمد اکرام سے سمپر کریں جاہند آداب میں ہوں شمیم جراجپوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر و نظر چینل سب سے تیز اور تازہ سمچار دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اب خبر وزتار سے یو پی کے زلع آزمگڑ سے یہ خبر ہے جہاں بہوجن سمائل پارٹی کے تتوہدان میں آج 6 دسمبر کو ڈاکٹر بھیمرا امبیٹکر کی یاد میں نیروحال میں ایک شاندار گوشتی ہوئی جس میں بھارت کے مہان سپوتا اور سمویدان کے جنمداتا اور بھارت کو انگریزوں سے مک کرانے والے بڑے سپاہیہ اور دلتوں پچھڑے ور کے لوگوں کے کرتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی کے نیتاؤں اور کرکرتاؤں نے ان کی پونٹتی پر بھاو بینی شرط دھانجلی دی پورا نیروحال بہوجن سماج پارٹی کے نیتاؤں کرکرتاؤں اور پارٹی کے سمرتکوں سے بھرا ہوا تھا لوگ ڈاکٹر امبیٹکر کو یاد کر رہے تھے اور ان کو شرط دھانجلی دے رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر امبیٹکر نے ہندوستان میں ہری جنوں دلتوں پچھڑوں اور کچھلے ہوئے لوگوں کی آواز کو اٹھانے کا جو کراندکاری کام کیا ہے وہ ہے بھارت کے اتحاس میں مہاتمہ گاؤتم بودھ کے بعد انہی کو یاد رکھا جائے گا پروگرام کے مختیتی بہوجن سماج پارٹی کے پردیش ادھکش بھی مراج بھر تھے جبکہ ادھکشتہ پورو سانسٹ ڈاکٹر بریدام نے کی اور ان کے سمبودھن کے بعد کارکرم کا سمپن ہوا خبروں نظر چنل سے بات چیت کرتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی کی لالگن سے راج سبا سانسٹ سنگیتہ آزاد پورو ویدھائک لالگنج اریمردن آزاد پپو پورو راج سبا سانسٹ سالی منساری بہوجن سماج پارٹی میں شامل ہوئے ابولہ سازمی نگر پنچائت بولھنپور سے بہوجن سماج پارٹی سے ٹکڑ کے دعویدار پرتیاشی بلویر کمار ویرو نگر پنچائت جہانا گن سے بہوجن سماج پارٹی سے ٹکڑ کے دعویدار پرتیاشی سرفراز احمد نگر پنچائت ماہول سے بہوجن سماج پارٹی سے ٹکڑ کی دعویدار پرتیاشی شفا ناس کے پتی بالیسٹر قریشی بہوجن سماج پارٹی کے اتیکر احمان وغیرے نے کیا کچھ کہا آئی ایم آپ کو دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں لیکن دوسری طرف خبر و نظر چینل پر اپنی مترنم آواز سے آج کے پروگرام میں ایک سما بادنے والے بہجن سماج پالٹی کے پرانے سپاہی اور گائے کشور کمار پگلا کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کی گزل اور گیت آپ کو سناتے ہیں آج یہ بابا صاحب کی برسی ہے آج کا دن جوہاں کیا سمجھے دیش کو اور سماج کو آپ کے ساتھ دنے لوگ آئے ہیں آج بابا صاحب کے پر نظران دیوست پر ہم سبھی لوگ ان کو چھدہ کے سمجھ عرفت کرنے یہاں پہ نیرو ہال میں آئے ہیں اور سب کو یہی سندیز دینا چاہتے ہیں کہ بابا صاحب ساماجی لڑائی سب کیلئے لڑی سبھی لوگوں کو ان کی کس مورتی ہی نہیں ان کی دیئے ہوئے ان کی بنائیوی کیرتی اور ان کے مولیوں پر بھی چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جو بابا صاحب نے ہم سب کو یہاں اتنے سارے ادھکار دیئے ادھکاروں کو پالن کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کے جو ان کا جو سپنا تھا ان کو ساکار کرنے کی کوشش کرتی چاہیے جو غریب ہیں جو دلک ہیں پچھلے ہیں جب ایک کچھ لے ہیں کہ ان کو کوئی ادھکار اس سرکار میں نہیں مل رہا ہے ابھی لوگ جو یہ سرکار چل رہی ہے وہ خودی سنبیدان بیروزی سرکار چل رہی یہ تو کہاں سے ان کو ملے گا بابا صاحب کی بارسی ہے بابا صاحب نے جو سنبیدان ان کو دیا پھلے آپ کے چینل کے مادیم سے پرم پو جی بودھ ست بابا صاحب بھیوں راو میٹکر جی کے پڑنا دیو اس پر میں اپنی جنپت اپنی طرف سے اپنی جنپت کی طرف سے ست ست نمن کرتا ہوں ساتھی آج جو ہے پورے منڈلی ایسٹر پر بوجہ سماج پارٹی کے تتوہ دان میں آج جو بابا صاحب کو جو یاد کرنے کا کارکم چلا ہے جنپت آجمگرد میں ہی نہیں پورے دیش میں نہیں پورے بی سوست میں آج بابا صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے کیوں یہ کلوتے ایسے بیدوان ہیں جو گیان کے پرتیخ ہیں دلیتوں سوشتوں وجیتوں کو جو حق ادھکار چہراجیتی کو جو سماجی کو جو آرتھک ادھکار سامنت وادیوں نے جو ان کو حق ادھکار کو چھین لیا تھا لیکن بابا صاحب کے ساتھ ساتھ جو پورے میں ہمارے سنت مہا پوروش تھے جو لمبے سنگھرس کر رہے تھے ان کے سبھی لوگوں کا حق ادھکار بھارتی سمیدان میں دیکھے چلے گئے تو آپ کے چینل کے مادم سے میں اپنی پوری جنتہ سے اپیل کروں گا کہ آنے والے سمج میں آپ اپنے حق ادھکار اگر چاہتے ہیں آنے والی اگر سرکار صحیح نہیں ہے تو بابا صاحب کے ادھکار کا پریوک کریں آج ڈاکٹر صاحب کی ارمار دیوست ہے پوری نیتی تھی ہے اور اس پہ آج پورے منڈل اثر کے یہاں بیٹھک ہو رہی ہے بابا صاحب کے بارے میں ہم لوگوں کے اوپر بابا صاحب کا احسان ہے جو دیش کو سمبیدان دیا انہوں نے اور سمبیدان جو دیا جس میں ہم سب کو ادھکار ملا اور اسی ادھکار کے طرح میرے جیسے ایک بونکر سماج کے بیٹھے کو راج سوا میں جانے کا موقع ملا اور تمام ہر سماج کو جو سماج میں پیچھڑے دوے کچھلے لوگ ہیں ان کو سب کو موقع مل رہا ہے یہی بابا صاحب اگر روڈ کا ادھکار نہیں دیتے چند مٹھی بڑھ لوگوں کو ادھکار ہوتا تو آج یہ دیش کی دسہ اور دسہ دوسری ہوتی اس لئے جتنا بھی ان کو ہم سدہ سمن ارپیت کریں جتنا ان کا شکریہ دا کریں کم بہت ساری سیٹیں جو ہے سامان سرکشت ہو گئی ہیں بیکوڑ ہو گئی ہیں یہ ایسی سرکار ہے نا اب جو جہاں بیکوڑ زیادہ ہیں یہاں جہاں ایسی سماج کے زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ سامان سیٹ کرنے کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ جو ہے نیمتہ ٹھیک نہیں کیا گیا ہے اور خاص طور سے ان سیٹوں پہ نشانہ بنائے گیا ان کو سامان نہیں کیا گیا جہاں سے بیکوڑ یا دلیت جیس سکتا تھا اس کو سامان کر دیا گیا ہے ازائے تر ایسی سیٹیں ہیں اور اب چھوکی سرکار ایسی ہے کہ کچھ کہہ نہیں پاتا آدمی بول نہیں پاتا لیکن نیمتہ تو غلط ہے اگر دیکھا جائے تو آرچھڑ جو ہوگا ہے وہ غلط ہے میں بلبیر کمار بیرو نگر پنچا چھت بوڑھنپور آپ کی گھر کے دعویدار پراتیاسی ہیں جی چناؤ کی تیاری آپ کر رہے ہیں جی جو وہاں کی سمسیہیں ہیں جنتا کی ان سمسیہوں کو لے کر آپ کتنا سنگرش کریں گے اور وہاں پر جو بیٹاس کا مددہ سب سے بڑھا اس کو لے کر جو آپ کی پہلی پراتمکتہ ہوگی جی بلکل پراتمکتہ ہوگی کسی بھی پرکار کا کوئی ایسا کاب نہیں ہوگا جسے جنتا کو کشت پہنچے وہاں کی سمسیہ کیا ہے پھلال اس سمیہ تو نالی کھڑنجا کی جو سمیہ سے بہت گمبھیر ہے چیئرمن ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کا سدھار ہوگا کیا لگ رہا کہ آپ کو ٹکٹ ملے گا امید ہے کچھ آتا ہے بلکل پوری امید ہے ہنڈر پرسنٹ آپ بسپا میں سے کب سے سن دو ہزار ساتھ سے میں بسپا کا پرداد کاری ہوں سر کنا فریشے دیجئے میرا نام ابو لیس آزنی ہے میں سماجوادی پارٹی میں پہلے تھا آب آج گھر واپسی کیا ہوں ابھی سنا ہے کہ ابھی حالی میں آپ لگو گئے تھے اور بہجان سماج پارٹی کی سنا ہے کہ آپ نے گھر واپسی کر لیا کیوں کی گھر واپسی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا گھر جلا کے نہیں گیا تھا اپنا گھر بنا کے گیا تھا اور میں ایک سو پندرہ پلس دس بیدھائی کو چھوڑ کر کے اپنے گھر واپس آیا ہوں اور مانی بہن جی کے آشیروہ سے آیا ہوں اس سے پہلے آپ کنی پارٹیوں میں سے میں نے شروعات ہی کیا بہجان سماج پارٹی سے نانٹی سکھ سے دو ہزار سترہ اٹھرہ میں گھڑ بندن میں چلا گیا تھا لیکن میں وہاں سکون نہیں محسوس کر رہا تھا اور میرے اندر کوئی لالچ نہیں تھی مجھے بہجان سماج پارٹی کی نیتیوں میں بھی سواس ہے اس لیے میں نے گھر واپسی کی کیا لگ رہا آپ کو جس طرح سے بہجان سماج پارٹی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اور چرچہ کرتے ہیں کہ آس آرائیہ کرتے ہیں کہ بہجان سماج پارٹی جس دن تین کر لے گی مانی بہنچ جس دن تین کر لیں گی اس دن بہجان سماج پارٹی ستہ میں واپس آئے گی اور سامنے والا جو چنا ہوگا اس میں آپ دیکھئے گا کہ ہم بہت بڑی جیت حاصل کریں گے نگر پنچائے جہانہ گن سے بہجان سماج پارٹی سے ٹکڑ کے دعویدار پرتیاشی سرفراز احمد ہمارے ساتھ خبروں نظر چنل سے باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں اس اوسر پر آپ کو کیا کہنا ہے بتائی ہوئے جو ہے سمیتہ ہم لوگ چل رہے ہیں اور کافی ہم لوگ کچھ سیدھا مل لیے ہیں اب تو جہانہ گن جو سیڈ تھی چیرمینی کی وہ بیکوٹ ہو گئی ہے آپ چنہ لگ رہے ہیں جنگتہ کی جن سمسیاؤں کو لیے کر آپ کی اس طرح سے سنگھرچ کر رہے ہیں کیا مدہ ہے آپ کا کیا سوچ ہے کیا خواب ہے سرفراز احمد جوہاں چنلائی مہدان میں کیوں آئے دیکھیں ہم کو جو ہے جہانہ گن میں جوہاں کافی بیکاس کرنا ہے جہانہ گن کو آدھر نگر پنچائے بنانا ہے کافی جو ہے ضرورت وہاں پر جو ہے نالیلی کی سمسیہ بہت زیادہ وہاں پر ہے میرا یہی لکشہ ہے کہ ہم اگر ہو گئے نگر پنچائے کا دیکھ چکے تو وہاں کی جو صفائی نالیلی کی بہت زیادہ دکھت ہے تاکہ ہم سو پورا سو پرسنٹ کام کر سکیں بالیسٹر کوریسی نگر پنچائے ماہول تین تو انچات بھی ہاں سبہ پھولپور کر رہنے والے ہیں آپ نگر پنچائے ماہول سے جو ہے تکر کے داردار پرکیاسی ہے کیا لگ رہا ہے تکر کے لیے دیکھیں ہم نے پانچ چال پارٹی کے لیے جو ہے کام کیا ہے ہر طریقے سے ہم نے جو ہے پارٹی کا سہیوگ کیا ہے اور ہم ایک کارکرتہ کی حیثیت سے ہم امید کرتے ہیں کہ پارٹی جرور ہمیں سمبان دے گی اور مانی بہن جی کا آشیرواد ملیا تو چناؤں جرور ہم لے لیں گے اور سمچائے بہت ہیں جو پانچ سال پچھلا کام ہوا ہے جو کارکال گیا ہے اس میں بہت کچھ سمچائے باقی ہیں جتنی بھی سمچائے ہیں سب کا سمدھان کیا جائے گا جنتہ نے ہمیں آشیرواد دیا تو ہم جنتہ کی امید پر کھڑا اتریں گے مدہ وہاں دیکھئے جو ہے راستے کا مدہ ہے روڑ کا مدہ ہے اور نالی کا مدہ ہے یہ سب بڑی سمچائے ہیں جس پر کام نہیں ہو پایا ہے جن کو موکہ ملا وہاں چیر بین تھے جب نگر پنچان ماہول جو پہلی بار جو بنی تو دوہزار سترہ میں چناؤ ہونے سے پہلے دوہزار پندرہ سترہ تک مانی ہے جو بھی کام ہوا تھا وہی کام دکھائی دے رہا ہے باقی چناؤ ہونے کے بار جب نئے چناؤ ہوا تو کام تو کچھ نہیں ہوا بکواس بہت کیے اب امید ہم کرتے ہیں کہ جو ہے اگر پارٹی ہمیں چناؤ لڑاتی ہے چناؤ ہم جیتے ہیں تو یہ پانچ سال بکارس ہوگا نگر پنچان ماہول جو وہاں پہ جو نالی ہے جو راستے ہیں جو گلیاں ہیں سفائی سفائی کا کیا بیانوہ چلنا اگر نہیں چلنا ہے سفائی کی حالت تو یہ تھی کہ ابھی جب سے دس پندرہ پندرہ دی بیس دن سے اس ڈی ام مانی جلہ دکاری اپ جلہ دکاری مہودے کے جن میں جب سے دیکھ رہے کائی ہے تب سے انہوں نے اتنا سخت کر دیا ہے کہ بہت ہی خامیہ تھی اور مانی اپ جلہ دکاری مہودے اس کو دیکھ دیکھے اور ہر کرمچاری کو پورا جو ہے نیردیش دیئے کہ سفائی نہیں ہو رہی اس کو کھیا یا کیا دیسے اگر آپ کو پنچائد ماہول کے بکاس کے لیے جو بھی جروری قدم ہے اس کو پہلے ہم اٹھائیں گے اور جتے جنکہ کا بھلا ہو سکے میں تکر رحمان 346 مبارک پور میں بوجن سماج پاٹی کا ایک چھوٹا چا کارے کرتا ہوں میں ان کو سر جکا کر میں ان کو سلام کرتا ہوں اور کٹی کٹی نمن کرتا ہوں کہ ہم نے ایسے مسیحہ کو کھویا جو کوہ نور اس دیش کا جو آج ہی کی تین دیل کی گہرائیوں سے میں ان کو خیرازیہ کی عدد پیش کرتا ہوں ان کی کمی محسوس کیا رہی ہے ان کی کمی تو پورے دیش کو کھل رہی ہے تو میں تو اتھیکر رحمان ہوں تو مجھے تو کھلے گی اور کھلی ہے تب ہی تو ہم لوگ آج یہ کٹھا ہوئے ہیں ہمارے دیش بھارت کی یہی خورسورتی ہے کہ یہاں پہ ہم کو سمبیدان ملا لوگ تنتر ہے جمہوریت ہے اور سب کو وہ اپنی آدھکار کی لگائی لگنے کا آدھکار ہے اپنی آواز اچھانے کا آدھکار ہے جو خورسورتی یہاں پہ ہے وہ کہیں نہیں یہ سب یہ سب بابا صاحب ڈاکٹر بی آرم بیٹ کر جنہوں نے اپنے کلم سے ایک سندر سنویدھان لکھا سب کو برابری کا درجہ دیا اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ مانو مانو ایک سمان تو مانو تا کا پرچے دیا انہوں نے پوری زندگی میں انہوں نے لڑائیاں لڑی اور انہوں نے سب کو ایک طریقے سے جینے کا آدھکار دیا ہم اس وقت موجود ہیں آزمگڑ شہر کے نہروحال میں اور آئین سمویدھان نیرماتا جو ہے ڈاکٹر بھیم را امبیٹ کر جی کی پورتیتی منائی جا رہی ہے ہمارے ساتھ خبروں نظر چنل سے باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں کشور کمار پگلہ جی جو گائک ہیں اپنی غزل سے انہوں نے پروگرام میں ایک سما بات دیا ہے کچھ پنتیاں ہم کو سنائیں آپ نہ بہاو خون اتنا یہ پھیجاں بدل نہ جائے نہ بہاو خون اتنا کہ نہ بہاو خون اتنا یہ پھیجاں بدل نہ جائے میرے حق کو چھوڑے والو تیرا ہاتھ جل نہ جائے میرے حق کو چھوڑے والو کہ تُو نے خوب ہم کو لوٹا شکیوے کی یہ نغم نے تُو نے خوب ہم کو لوٹا شکیوے کی یہ نغم نے نہ ستاو اتنا جالم نہ ستاو اتنا جالم اس لئے آپ لوگ آئے ہیں سارا زمانہ آج سننا ہے میری گیت کو اس لئے میرا دوستو میرا کہنا ہے کہ میرے ہر خوشی کے مالکی رہبر میرے مسیحہ میری مانیہ بہن جی آج ہمارے بہجن سماج کی گھورو بہجن سماج پارٹی جن کو لوگ کہتے ہیں کہ بھیم کی بیٹی پربو کی چھوڑی مایا میرا نام تو اس طرح کی بات آج آدھ آ رہی ہے کہ میرے ہر خوشی کے مالک رہبر میرے مسیحہ اوہ تیرے آنے کی خوشی میں تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے تیرے آنے کی خوشی میں اس لئے پہ بہجن سما سے میرا کہنا ہے کیا کہ بہجن سماج جاگو اور نیلا جھنڈا تھامو جالیموں کی کردو بیدائی جالیموں کی کردو بیدائی کہ کبھی لوٹ کری نہ آئے جالیموں کی کردو بیدائی اور آخری شیر کا مکتہ ہے کہ پگلہ کی آرجو کو کئی تم شیلا نہ دینا اس موقع پر آج کی شورکمار پگلہ آواز دیتا ہے کہ سورج کو کیا پتا کی چانت کیا ہوتا ہے جمی کو کیا پتا کی آسما کیا ہوتا ہے بھاگوان کے نام پر جھوٹ بول کر کمانے کھانے والوں تجھے کیا پتا کی سمبیدھان کیا ہوتا ہے سمبیدھان کیا ہوتا ہے اس لئے کہنا ہے کہ پگلہ کی آرجو کو پگلہ کی آرجو کو کئی تم شیلا نہ دینا اور گزلوں کے ہی بہانے گزلوں کے ہی بہانے کہیں آگ لگ نہ جائے گزلوں کے ہی بہانے کہیں آگ لگ نہ جائے گزلوں کے ہی بہانے ہندو کا نہیں مسلم کا نہیں یہ خون تو ہندوستان کا ہے جب لہو ٹپکتی گیتا سے تو بہتا خون قرآن کا ہے اے کاش اپنے ملک کی ایسی بھی فیجا ہو اے کاش اپنے ملک کی ایسی بھی فیجا ہو کہ مندر بھی جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو پامال ہو نجائے مسجد کی آبرو یہ ہماری بہجن سماج اس لئے کی نہگوان کی بھی ہو ایسا کامنا کرتے ہوئے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے وہ کونسی بات آ رہی ہے یاد کہ بابا بھی میرا انہیں لکھا شمبی دھان لکھا شمبی دھان یہ جانتا جہان آج ہی بھی ہے اور کل بھی رہے گا بابا بھی میرا انہیں دھانیے ہو گئی بھی ماں جو ایسے لال کو جنم دیا آج اجڑے چمن میں بابا انہیں دیپک جلا دیا ہر ایک چہرے پہ ہر ایک چہرے پہ لائے موسکان یہ جانتا جہان آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا اوچائی بابا صاحب کا زمانہ چھو نہیں سکتا اوچائی بابا صاحب کا زمانہ چھو نہیں سکتا مانیور کانشی رام جیسا دوسرا ہو نہیں سکتا مانیور کانشی رام جیسا دوسرا ہو نہیں سکتا بہو جن سماج کی گورو ماجاجی مہان یہ جانتا جہان لیکن میرے تقدیر کے مالک میری پہچان لکھ دینا اور میرے جسم کے ہر حصے پر بھارتی سمبیدھان لکھ دینا کہ مجھے مندر بھی پیارا ہے اور مجھے مسجد بھی پیارا ہے کہیں پیرام تو کہیں رحمان لکھ دینا اگر دونوں بات نہ سمنھ میں آئے تو کہیں بھیم راو اور کہیں کانشی رام لکھ دینا جائے بھیم شکریہ یہ تھے کشور کمار پگلا جی جو اپنی خوبصورت آواز میں ہم سے بات چیت کر رہے تھے اور اپنی گیت اور گزل کے ذریعے آج جو پروگرام ہوا ہے نہروال میں بہوجن سماج پالٹی کی طرف سے اور ڈاکٹر بھیم راو ہم بیٹ کر کی پورتتی میں انہوں نے اپنی گزل اور اپنی گیت کے ذریعے ایک سما بادہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیا آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری طرف سے بہت بہت مبارک بات خبر و نظر چینل کے لیے شمیم جراج پوری آزمگر خبر اور وگیاپن کے لیے سمپر کریں آزمگر کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی